اپنے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے آواز دی گھر میں بیٹھے بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ بیٹی خموش ہو گئی ساتھ والا کمرہ بیٹی پھر آواز دی بیٹے سن رہی ہو کھا پا جی سن رہی ہو پانی کا پیالہ دینا بیٹی خموش ہو گئی تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ رہی نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت سا آیا کھانے لگے بچے کس لیے ہیں وہ خود کیوں نہیں آئی اب وہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی کیوں نہیں آئی تو زوجہ کھانے لگے چلیں دار گزر کریں اس نے کہا اب باپ کو نہیں بتانا پھی لے کیوں نہیں بتانا بتاؤ کیوں نہیں آئی میں نے اس کو پکارا تھا تمہیں پکارتا تو تم ماتی تمہیں بتانا پڑے گا جب بات ذرا آگے بڑی تو مات ہی نا بات بیٹی کی تھی تو مر وہ پڑی آنکھوں میں آنسو آئے کہا کیوں روئی ہو کہنے لگے بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا دوسرا ہے نہیں اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے تو کہہ رہی تھی اببا کو بتانا نہ انہیں تکلیف ہوگی تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے سر سجدے میں رکھا کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی کہا اللہ تیرا شکر ہے ایک روایت میں نے بڑی کلیجہ مو گوایا مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آگئی ہے وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتایا آگئی حضرت فاطمہ ترزہنہ آئی حضرت فاطمہ بغیر انطلاع کے خزور چھوٹا سا کام تھا کیسے آئی ہو تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا پلو کھولا تو ایک روٹی بندی ہوئی تھی ایک روٹی چادر میں جہاں لوگ زیور باندھتے دولت باندھتے ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی کھول کے پیش کی کہ بیٹے یہ کیا ہے کہ اببا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی آج علی کچھ جاؤں لائے تھے پیسے ہیں چند روٹیاں بنی ہیں تو بچوں نے تو کھا لیا تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی میں نے لکمہ دوڑا ہے تو مجھے خیال آیا ہے پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں میں لے کے آذر ہو گئی ہوں میرے بانی فرمائے فرمائے بیٹے بیٹھ جاؤں حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئے سیدہ شکیتی حضور بھی بیٹھ گئے اور میں فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا عرض کی حضور تین دن سے اور میں بیٹے میں نے پانچ دن سے نہیں کھا آجا دونوں باپ بیٹی ملکیں کھاتے ہیں روٹی دو عصو میں حضور نے بانٹی فرمائے چلا دیتوں کھا آجی میں کھاتا ہوں حضرت فاطمہ نے لکمہ توڑ کے ہوں میرا خطر رو پڑی حضور پانچ دن سے نہیں کھائی اور میں بیٹے چپ کر ہمارا دنیا سے کیا تعلق ایک پل رہ گیا ہے بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فر دونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں بس ہمارا کیا تعلق ایک پل ہے پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا اوہ بھائی جو گائنات کے مالک و مختار تھے جو عبرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائے انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی ان کا تو خیال ہی نہیں آیا دنیا ہی دنیا دولت ہی دولت ہر آدمی دولت کے طرازوں میں تلنے لگا ہے اب تو کلے جب پھٹتا ہے اب تو لوگ پوچھتے ہیں اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں آزمائش میں آ جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے آپ کتنے پیسے لے گئے کچھ حدیثیں سننی ہے کیا اس کا معافضہ ہوگا آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں جس کے نام پر آپ نے عزتیں لیے ہیں ان کا نام سننا ہے آپ کا ریٹ کتنا آپ کتنے میں بیچیں گے وہ نات جو غزا ہے وہ کتنے میں بکے گی دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسے ہی نہ چلے ان کا نام بھی جب اس طرح کمش کھل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی میرے رسولِ گریم سیدِ عالم نورِ مجسم سلاللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا کاری نہیں بنایا محول ہی نہیں بنایا حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساڑھے چار سو سال عمر کتنی ساڑھے چار نہیں بنے گا ساڑھے چار سو سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی گاری نہیں بنایا ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا ایک تقیہ ہوتا تھا ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تقیہ بنا کر سو رہا ہے ایک پیالہ تھا پانی پینے کا ایک دن دیکھا ایک آدمی چڑھو میں پانی پی رہا تو وہ پیالہ بھی اللہ کے رستے میں دے دی ہے مجھے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے گھر کیوں نہیں بساتے تو فرمانے لگے ساڑھے چار سو سال تو عمر ہے اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں سجدیں کروں یا میں دنیا داری کروں بھائی اسلام نے آپ کے لئے سہولت کر دی میرے لئے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے تیرا گھر بار جلانا بھی دینداری ہے لیکن مقصود نہ اس کو بنا اس کو مقصود نہ بنا دنیا داری میں اتنا اُلج نہ بقدرِ ضرورت لے اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالسطار خانیازی علی رحمہ نے پڑھتا گیا وفاقی وزیر رہا وہ شخص زمانہ بیتایا پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے ایکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی غریدا جا سکتا ہے کفن کے کپڑے کا بھی پیسے نہیں تھا وہ بھائی یہ لوگ ہیں یا ابھی فاقی درجے کا شخص ہو کہ گزرے اور وزارتیں اس کی آگے پیچھے باگے اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ہے میں نے کسیٹ جیت جائے رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو ڈھائی سو اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندبست ہو سکے اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے اور وہ پگڑی تگڑی بانتے تھے سوٹ آلا پہنتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں لوگ تو نہ نہ مجھے فقیر سمجھے ایسا تو نہ نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے بعد میں نے کوئی کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو میں اپنے پڑھ دے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہوں بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا سنداز سے تھوڑا بار آ اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لیا اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے سوائے دنیا دار خالص وہ روحانی سلسلہ دریقت کا تصفوف کا وہ بھی